بھارت میں 5G لانچ ہونے والا ہے وہ سوپر پار مننے کے خواب دیکھ رہے ہیں ہمارے باس بہترین موسم ہیں بہترین زمین ہیں ایک ٹکے کی یار چیز تو کبھی بنائی نہیں ہم نے یہی تمہاری اوقات بھارت جو ہے اس نے 5th generation جسے 5G کہتے ہیں اس کو لانچ کر دیا ہے بھارت کی 13 cities میں اور اتنی پھٹکار بندوں کا روٹی نہیں مل رہی میں نے کہا تم نے گیس گیس کے لیے رو رہے ہو میں ابھی پروگرام گیا میں نے کہا گیس کے لیے کیوں رو رہے ہو گیس آج بھی جائے گی آج بھی جائے گی تو تم ہنڈیا میں کیا چڑھاؤ گے بہت ہی کم سمیں میں ٹیلیکوم ٹیکنالوجی کے جتنے بھی کمپوننٹس ہیں ریڈیو آئی ایم ایس کوڑ نیٹورک ان سب کے ڈیولپمنٹ بھارت میں ہوئے بھارت کی کمپنیوں نے بھارت کے انترپنیورز نے بھارت کے انجینئرز نے یہ سب ڈیولپ کیے اور انڈیا میں بند کے دنیا بھر میں ایکسپورٹ ہونے کی تیاری ہے ساتھ ہی ساتھ مردانمنٹری جی نے کہا ہے کہ سکس جی میں ہمیں لیڈ لینی ہے ہمیں دنیا کا لیڈر بننا ہے بتائیں قوم کو کہ بھارت کے ساتھ اجارت کیسے ہو رہی ہے آپ جنت کے ٹھیکے دار ہیں آپ ڈسپرین بھی انہی سے خرید کے گھاتے ہیں آپ کے اسپتالوں سے ان کی اجاد کردہ مشینیں نکال دی جائیں تو سب بے موت مارے جائیں نمسکار دوستو پردانمنٹری نریندر موڈی نے انڈیا موبائل کاؤنگریس کے چھٹے ایڈیشن میں 5G سرویس کی شروعات کر دی ہے پہلی فیز میں تیرا شہر احمداباد بینگلور چندگر چننہی ڈلی گاندینگر گروہ رام ہیدراباد جامنگر کولکاتا لکنا مومبئی اور پونے جیسے شہروں میں 5G کنیٹیوٹی کی شروعات کی جائے گی اس کے بعد 5G کو دیش کے ہر حصے میں پہنچا جائے گا نریندر موڈی نے IMC 2022 کو سمبودید کرتے ہوئے کہا کہ تیکنولوجی ایک نشہ ہے اس کا استعمال صحیح تیرے سے کرے آج دیش میں دوستو سے ادھک موبائل بنانے والی کمپنیاں ہیں پہلے ہم موبائل کو آیت کرتے تھے اور آج نیرات کر رہے ہیں آج کی تیجی سے بدلتی دنیا میں بھارت کو شیرش پر چڑھنے سے کوئی نہیں رکھ پائے گا اس اسطحان پہ ہمارا عدکار ہے اور بھارت اور بھارتی اس سے کم پر سمجھاتا بھی نہیں کریں گے اور چوتھی عدیو کی کرانتی کا نیرتر بھارت کرے گا پردار منتری نیرات موڈی نے کہا کہ بھارت میں 5G کا رول آؤٹ بھارت کے دور سنچار اتیاس میں ایک ساماندیاں گھٹا نہیں ہے یہ 140 کروڑ بھارتیوں کی سمبر 2018 تک پورے بھارت میں 5G سرویس پہنچانے کا لکش ہے 5G سے دیش کے تیکنولوجی سیکٹر میں کلانتی آئے گی اور تکنیکی شہیطر میں بھارت کسی پر نیربر بھی نہیں رہے گا ڈیجیٹرل انڈیا دیش کیلئی وکاس کا وزن ہے دیش میں 5G سیوہ کی مدد سے انٹرنیٹ کی سپیڈ دس گناہ بڑھ جائے گی اور بچے نئی یک کا حصہ بن سکیں گے مہی پر پڑوس میں پاکستان میں انگلینڈ سے ہر کے بعد پاکستان بلبلہ ایسا ہوا ہے پاکستان ٹیکنولوجی کے مالملے میں بھارت سے بہت پیچھے ہے مگر کچھ پاکستانی سے وہ ماننے کا بھی تیار نہیں ہے بھارت تیجی سے 5G کے بعد اب 6G کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اور پاکستان میں آج بھی سوہی بنانے کو لے کر بحث چل رہی ہے پاکستان کی خوشیاں کرکٹ ٹیم کے اگل بگل ہی گھومتی ہے آگے آپ اس ڈیویٹ میں دیکھیں گے کہ یہ پاکستانی کمنٹیٹرز اور پاکستان کے جو نیوز چینل انکرز ہیں وہ خود ہی پاکستان کی ٹیکنولوجی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ انڈیا سے کتنے پیچھے ہیں 5G لانچ ہونے والا ہے اور پاکستان میں ابھی تک ہم 4G ہی صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پا رہے ہیں میں کیا انٹرنیٹ دیتے ہیں باریس چلی جائے تو انٹرنیٹ نہیں آتا دو ہوتی دن اگلے وقت کی روٹین کا مسئلہ ہے ملک کی طرقہ انپلانیٹو بیسکس بہت غلط ہو رہا ہے بڑی زیادتی ہو رہی ہے ظلم بہت بڑا ظلم میرا آپ سے ایک سوال ہے ہم انڈیا سے اس طرح میں یہی کہہ رہا ہوں ہم یہی در کہتے ہیں کہ پانچ پائیف جی پہلے ہم لائیں گے پاکستان یہ مجھے میں مجھے فخر ہوتا ایک ٹکے کی یار چیز تو کبھی بنائی نہیں ہم نے باتیں کرنے بڑی بڑی پاکستان کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا مضبوط ملک بنایا ہے لیکن آپ کیا ہیں اپنی اوقات سے ہٹ کے اپنی حیثیت سے بڑھ کے باتیں نہیں کرو ہم تو مضبوط ہی نہیں ہیں ہم تو کشکوش والے کشکول والے فقیر ہیں تو فقیروں کی کہاں ویلی ہوتی ہے مجھے بتائیں ہماری کوئی ویلی ہو نہیں ہے اب ایسے حال میں ملک ترقی کی راہ پر کیسے گمزن ہو سکتا ہے مجھے کوئی فارمولا سمجھا دے کیسے ہم سری لنکا نہیں بننے والے ہم سری لنکا کی طرح ڈوبنے نہیں والے ہم سری لنکا کی طرح ہماری انڈسٹری اتنی کچی کچی نہیں ہے میرے بھائی اس وقت پاکستان کی ایکونومی جو ہے وہ بلکل وینتی لیٹر پر پڑی بھی ہے نیٹ ریزل تو پاکستان کا ستیا ناس ہوتا جا رہا ہے اور ہو چکا ہے پاکستان کی ایکونومی میں دم نہیں ہے بھوسے کی ہے اس کی ایکونومی جو گھانس کہتا ہے نا سوکی گھانس بھوسا بھوسے کی بنی اس کی ایکونومی اس کے فانڈیشنز ہی نہیں اس کا ایکسپورٹ ہی نہیں کچھ کچھ بناتے نہیں نا کے برابر بناتے ہیں ہم نے اپنے ملک کے اندر نہ گاڑی بنای نہ موبائل بنای جہاز چھوڑ دو بم بھی ان کا دیا وا میرا مونہ کھلوانا سارے سچ بتا دوں گا آج ایک ہی دن کے اندر کہ بم بھی انہوں نے دیا تھا ہمیں سستا انٹرنیٹ نہیں ملتا انڈیا کو سستا انٹرنیٹ ملتا ٹھیک ہے انڈیا میں ٹیلنٹ اُبر وہاں پر سم کے سنگل نہیں آ رہے تھے وہاں پر آپ انٹرنیٹ ایویلی بلیٹی کی بات کر رہے ہیں ہمارے بعد آزاد ہونے والا چین وہ سوپر پار بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں ہم اسی چکر میں خوش ہو رہے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ ہمارے تلقات ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آج کی تاریخ میں بڑے پاکستانی کہتا ہے انڈیا is sitting in America no, America is sitting in our lap ہم نے اس کو اپنی گوز میں بٹا رہا ہے کیونکہ آپ جب بھی جائیں گے آپ کو یہ پروف ملے گا کہ امریکہ وہی کر رہا ہے جو بھارت چاہتا ہے وہ کریں انڈیا جو کنٹری ہے وہ جو بات کرتی اس سے بھاگتی نہیں ہے روز روز گورنمنٹ ان کی بدلتی نہیں ہے ان کے گورنمنٹ کے فیصلے بہت تگڑے ہیں اس لیے لوگ پسند کرتے ہیں وہاں بزنس کرنا وہاں کی اکانومی مضبوط ہے وہ جو وعدے کرتے ہیں اس پر پورا اترتے ہیں ہم کسی جگہ پر کہیں کسی جگہ کھڑے ہوتے ہی نہیں ہیں اصل میں انڈیا پہ لوگ اس وجہ سے بھی اتبار کرتے ہیں کہ وہ یہاں تو لوگ اچھے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں ہر بندہ بری نظر سی دیکھتا ہے چاہے کوئی بھی بندہ ہو ہماری ایویلیو یعنی کہ وہ نہیں تو میں پوچھ رہا ہوں اگر ہم نے گلتی کیا کر دی ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے وہ آپس میں وہ چاہتے نہیں کہ کوئی مسلم ایسی کنٹری اوپر آئے جو آگے آکے ہمارے ساتھ کھڑی ہو یا سوپر پاور بنے یا وہ ترقی کرے ایسا نہیں ہوا بم انہوں نے دیا تھا ہمیں اور وہ اپنے استعمال کے لیے دیا تھا روس پہ پھیکنے کے لیے ہم نے اپنے استعمال میں لے لیا ہے ہندوستان پہ پھیکنے کے لیے پاکستانی انٹیلیجنس ایداروں نے ایک بڑے بھارتی سائبر حملے کا سراغ لگا لیا دشمن نے پاکستان کے خلاب متعدد سائبر جرائم کا ارتکاب کرنے کی کوشش کی بھارتی خفیہ دارے دھوکہ دہی سے پاکستانی سرکاری اور دفاعی حکام کے موبائل فانس اور دیگر آلات ہیک کرنا چاہتے تھے نتیجہ اکس کیا رہا سکتا ہے انڈیا جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور کس چیز کی تیاری کر رہا ہے مگر ایک ایسی جنگ کی جب وہ جیت نہیں سکتا نہ صرف بھارت تین سے کامتا ہے بلکہ امریکہ جیسی سی ہے یہ بھی پاکستان کی فوج سے کام